اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل ام اکاشا خان اگر آپ کو بھی مہتر ہاں لمبے گھنے اور مضبوط بال چاہیے کالے کالے جیسے کہ یہ تیل اس طرح کا ہے اگر آپ کے بال وائٹ ہو رہے ہیں تو گری اپری وائٹ تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے لئے چیزیں چاہیے پہر تیل بناتے ہیں بیش آپ سے بات کریں گے اس کے لئے چاہیے ہمیں زددون کا تیل اس کے بعد یہاں پہ میں کیسٹر آئیل ہوں گی جو کہ بالوں گھنہ کرنے کے لئے بہت ہی زبردہ سے اور پھر لاسٹ میں یہ کوکونٹ آئل یہ تین آئلز ہیں اس کے کوئنٹیٹی میں ہم کو بتاتے چاہوں گے یہ یہاں پر میتھی دانہ ہے جو بالوں کو گھنہ کرتا ہے بلیک سیڈز یعنی کے کالونچی ہے جو بالوں کو بلیک کرتی ہے گری اکریس کے بال ہو رہے ہوتے ہیں پچپنسے اور یہ آپشنل ہے میرے پاس تھاس کا پودا تو میں نے یہاں پہ الوئے رہ لیا ہے آپ کی مرضی ہے سب سے پہلے ہم چولے پہ ہلکی آنچ پہ اس کو تیز آنچ پہ نہیں پکانا جیسے میں بتا رہی ہوں ویسے ہی کیجئے گا اور یہ تیل بیسٹ ہے سب سے پہلے ہم نے زیتون کا تیل ڈالا تھا اب ہم کیسٹر آئل ڈالنے ہیں کیسٹر آئل میں پلکوں پہ لگائے دی پلکوں پہ تو اتنا اچھا رزیلٹ ہے اس کا میں نے بنانا بھی سکایا ہے ضرور دیکھیں گے میری ویڈیو اور اس کے بعد میں نے زیتون کا تیل ڈالنے کے بعد کیسٹر آئل اور پھر یہاں کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل آپ کے بالوں کو لمبا کرتا ہے اور بالوں میں شائننگ لے کے آتا ہے موسٹرائز رکھتا ہے آپ کے بالوں کو تینوں تیل یہاں پر ڈال چکے ہیں اب میں یہاں پہ الوئیر ڈالوی یہ اپشن ہے مرضی ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ ڈال دیجئے گا اور نے کوئی بات نہیں اس کے بعد ادرک بالوں کے لئے گارلک کا جو اکثر ہمارے پیسٹ بھی ملتا ہے اور جانا ماسک ملتا ہے تو یہ گارلک جو ہے ادرک بہت ہی زیادہ سے بالوں گھنا کرنے کے لئے مزہود بنانے کے لئے تو یہاں میں نے قدو کش کر کے ڈالے یعنی گریٹ کر کے آپ چاہیں تو اس کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے پھر ڈال سکتے ہیں اور جب آپ ادرک ڈالیں گے تو اس طرح سے بابلز آئیں گے اب جو کلون جی اور ہم نے میں اتنا پیسہ تھا وہ میں نے ایک ساتھی پیس لیا تھا اب وہ میں نے ڈالا ہے یہاں پہ اور یہ دونے چیزیں مکس کر کے اب ساری چیزیں مکس کر کے اس میں آملہ پاڈر میں نے ضرور ڈال ہے آملہ پاڈر یاد رکھے گا پن سار سوئے سے بیس روپے کر لے کر آئیتی اس میں صرف دو چمچ لیتا ہے اچھا خاص آپ کو بیس روپے میں مل جائے گا اور سائی چیزیں ریزنبل ہیں مہنگی بلکل بھی نہیں ہے آپ گھر میں آگر یہ تیل بنائے تو آپ کا تیل آرام سے تین سو چار سو کے اندر اندر بن جائے گا اور اگر آپ باہر سے یہی تیل لیتے ہیں تو آپ کو بارہ سو کے آپ کو پتہ ہے انسٹرگرام پر پوتل ملتی ہے اور وہ بھی ہنڈرٹ ایمل کی تو یہ آپ اچھا خاص آپ کا تیل بن جائے گا اور ہر طرح کے مسئلے کے لیے بیسٹ ہے آپ کے بال کالے کرے گا لمبے کرے گا گھنے مضبوط اور ہر طرح کے لیے جڑے کمزور ہیں آپ کے بال بہت روکھے رہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ہر اس طرح کے انگریڈینٹس ڈالیں کہ ہر ایک چیز ہر ایک آئل ہر ایک منہ جو ادرک ڈالیں وہ کسی نہ کسی مسئلے کو ٹارکٹ کرے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایلویرہ میرا بلکل ہی جل گیا ہے اس کا مطلب یہ تیل ریڈی ہے اب تیل آپ کا اس طرح کالا ہو جائے کیونکہ ہم نے اس میں کلون جڑائی تھی جو کہ بالوں کالا کرنے کے لیے پہترین ہے میں نے پہلے اس کو رکھ دیا تھے ایک رات پورا جزن منایا تو پورا رات میں نے اسی میں پڑھا لینے دیا تھا اس کے بعد پھر میں نے یہ دوسرے دن اور بوٹل میں ڈالا تھا اچھان کے اچھتاں صاحب ڈال لی جائے گا تیل آپ کا ریڈی ہے صرف پندرہ بیس میٹ آپ کو بنانے میں لگے تھے اور پھر آپ کا آرام سے ایک دیڑ مہینہ چل جائے گا تیل آپ کا اچھے طرح سے تیل کو ایک رات پہلے نہانے جیسے آپ کو دوسرے دن نہانے تو آپ ایک رات پہلے لگا دیجئے یا پھر پانچ چھ گھنٹے تو کم از کم تیل کو بالوں میں لگا رہے نہیں دی تک کہ جھڑوں میں اچھے طرح سے تیل آپ کا جائے اور پھر اثر دکھائیں اس کے ساتھ امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میں چاہیے کو لائک کیجئے گا سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پیس کر دیجئے گا اور ایک اور امپورٹن ٹپ دے رہی ہوں کہ پلیز میں نے اسے سٹارٹ کر دیا لکڑی کا کنگا استعمال کریں اس سب کے بال بھی نہیں ٹوٹتے زیادہ اور آپ کی بلڈ سرکولیشن بھی بہت اچھا تھی دیسے بال بڑے اور گھنے ہوتے ہیں ہم نے جڑوں میں لگانے اور تیل لگانے کے بعد کنگا ایک بار ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے تھینکیو